کیا لے آپ سب کے welcome back to my channel آج ہم بات کریں گے کون سے بزنسز آپ کینیڈا اور یو ایس میں پانچ ہزار ڈالر سے کم میں بھی start کر سکتے ہیں یہ وہ بزنسز ہیں جس میں آپ کو necessarily کوئی training کوئی certification یا ایسا نہیں کوئی license کی ضرورت ہے کوئی بھی start کر سکتا ہے یہ business right okay تھوڑی بہت مطلب کے لیکن of course آپ کو سیکھنا تو پڑے گا right okay پر کسی کوئی formal training آپ کو لینے کی ضرورت نہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ کو دو سال کے school جانے کی ضرورت ہے آپ کو کوئی licensing exam دینا ہے right okay تو کون سے بزنسز آپ پانچ ہزار ڈالر اور لیس سے start کر سکتے ہیں جلدی کر سکتے ہیں fast کر سکتے ہیں اور specially specially نئے immigrants نئے students کے لئے تو یہ ہے because you know what additional income کسی کو نہیں چاہیے کس کو نہیں چاہیے I would say right you know everyone wants extra money right okay اور اگر آپ job بھی کرتے ہیں تو یہ آپ ideas کو part time execute کر سکتے ہیں یا آپ ان ideas کو full time business کے لئے convert بھی کر سکتے ہیں right okay number one right okay number one پہ جو ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں detail میں جاؤں like کریں شائع شیئر کریں اور subscribe کریں right you know کوئی بھی question ہو تو comments میں جا کے میرے سے پوچھیں right تو بھئی number one business جو Canada میں ہم پانچ ہزار ڈالر یا اس سے کم پہ start کر سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں online arbitrage کا business right you know online arbitrage کا business online reselling the items آپ basically جائیے Canada کے اندر value village ہے goodwill ہے بہت سارے second hand shops ہیں بہت سارے used item کی دکانیں ہیں آپ وہاں سے سامان لیں آپ basically چھوٹی چیز سے start کریں 500 ڈالر کی inventory سے start کریں پھر آپ اسے resell کریں کہ جی جی پہ facebook marketplace پہ اور amazon کے اوپر walmart کے اوپر right you know میں آپ کو ایک example دیتا ہوں مانے client ہے اسے walmart کے اوپر part time وہ business کرتے ہیں ڈائی لاگ ڈالر کا سال کا وہ سامان بیچتے ہیں sir walmart.ca کے اوپر تو کہیں سے بھی آپ ایسی کوئی چیز لیں market study کریں کہ بھئی let's say کہ sneakers ہیں جوتے ہیں right okay let's say کہ basically like you know آپ jackets like you know اٹھاتے ہیں right تو آپ وہ چیز اٹھائیں جس چیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا پور interest ہو آپ کو پتا ہو اس چیز کے بارے میں تاکہ جب آپ resell کریں آپ اس کے پر profit بنا سکے اس کام میں کوئی upfront مطلب کہ major investment کی ضرورت نہیں ہے آپ 500 dollars کی بھی inventory سے start کر سکتے ہیں right okay اور جب آپ کو وہ 500 dollar big jay let's say وہ 500 سے آپ 800 dollar بنا ہے پھر 800 سے جا کے آپ اور سوان لیں اس 800 کا 1500 بن ہے پھر 1500 اس طرح سے آپ بالکل minimum level سے start کر کے slowly 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 grow کر سکتے ہیں ایک میں example دوسرے بندے کی وہ Alberta کے بیڑے جو basically مسلم شاور ہم بولتے ہیں washrooms میں right okay وہ اس کا کام کرتا ہے اور وہ ہر مہینے تقریباً 10 سے 15000 dollar easily بناتا ہے رہی تاہی بیڑے کو بیش کے تو بہت ساری unlimited potential اور opportunities ہیں second business جو basically آپ کر سکتے ہیں یہ آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کسی professional gym یا professional like you know club کو بھی join کر سکتے پر وہ کیا ہے والی ہیں انہوں نے مسلم وومن کے لیے فٹنس کلاس گھر میں شروع کی اور وہ چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے پانچ لوگ آتے ہیں انہوں نے اپنے بیسمن کے اندر جو ہے جم بنایا ہوا ہے صرف وہ فیمیل کے اوپر فوکس کرتی ہیں اور صرف پانچ کے لوگ کے کلاس ہوتی ہے اور مطلب کہ یہی بزنس سے فول ٹائم انکم گر سے بنا رہی ہے صرف آپ آپ خیلی بزنس کوچنگ بزنس کوچنگ بھی آپ سکتے ہیں ایک بات ہے آپ خود فٹ ہونا پڑتا آپ کو شوق ہو نا چھے اس بارے میں تیسرا بزنس تیسرا بزنس جو ہے وہ ہے موبائل کار واش اور ڈیٹیلنگ سرویسز کا بزنس easily ڈیٹیلنگ 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 آپ کو دو سو تین سو چار سو ڈالر بنا کے دے سکتی ہیں تو موبائل ڈیٹیلنگ آفر کریں آپ کو کوئی جگہ رینٹ پھر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی خود کی گاری is good enough آپ بیسک سامان پانچ سو کے اندر بھی دے سکتے ہیں آپ کو فینسی سامان بھی لینا ہے تو ہزار ڈالر آپ پڑھے گا تھوڑی پور مارکٹنگ آپ کریں گے فیس بک کے تھروں تجی جی کے تھروں باقی سورسز کے تھروں اور کام تو آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں اور آپ اسی طریقے سے اپنے جو کارڈ ہیں وہ میکینک کی شاپ پر ڈروپ کر سکتے ہیں جو آئل اور ٹائر کی شاپ سکتی اس پر آپ ڈروپ کر سکتے ہیں تو موبائل کار ووش اور ڈیٹیلنگ کا جو بزنس ہے نمبر فور پہ نمبر فور پہ یہ بزنس ان کے لیے اگر ہوم ٹو سنے مامز ہیں آپ کے بچے ہیں آپ زیادہ باہر جا کے کام نہیں کرنا چاہتے ہو آپ گھر سے میل پریپ یا ٹیفن سرویسز کا بزنس شروع کر یں میں نے بہت کامنلی دیکھا ہے کینیڈا کے اندر یہ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے کچھن بنا لی ابھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دول انکم فیملی جیل انکم کیا ہوتا ہے کہ ہزبن ان وائیب دونوں کام کرتے تو ان کے پاس کھانا بنانا اور اس کا ٹائم نہیں ہو مجھے پتا ہے میرے بہت سارے فرنس اور فیملی بھائی کرتے ہیں ٹیفن سرویس اور یہ اچھا بزنس ہے اس کی مجھے ایک اور اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ریکننگ ریوینی بزنس ہے کیا مطلب کہ اگر میں آپ سے ٹیفن آرڈر کرتا ہوں میں اس ہفتے نہیں آرڈر کر میں نیکس ویک بھی کروں گا اس کے بعد بھلے ہفتے بھی کروں گا تو اگر ایک بار ایک بار بزنس کرو تو آپ کو ریپیٹ بزنس بن جاتا ہے پرسنل شیف میل پرپ یا جو ٹیفن سرویس ہے ایک بزنس فر پیپل رائی سپیشلی اپنے کشن سے آپ گرز پہ شروع کر سکتے ہیں رائی جو اور اس میں بھی کلائنٹ کس ملتے ہیں فیس بک پہ جائی ایڈ پاکستانی کمیونیٹی ہے ٹورنٹو پاکستانی کمیونیٹی دیسی کمیونیٹی اندین ٹورنٹو کمیونیٹی وہاں سب کو ایزی کلائنٹ مل جائیں گے نمبر سکس نمبر سکس پہ بیسکلی رائی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو سمال لیول پہ گھر سے اس میں بھی آلماست زیرو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اس کو چوٹرنگ یا آن لائن ایڈوکیشن کا بزنس اچھا آن لائن ایڈوکیشن میں آپ بہت سئی چیز سکھا سکتے نا پیانو لیسن دو گیڈار لیسن دو درم لیسن دو یا آپ بیسکلی میں ایک اور اگزامپل بتاتا ہوں کچھ لوگ جس سکھاتے ہیں سپورٹ ہاکی سکھاتے ہیں کرکٹ سکھاتے ہیں یا آپ ایڈوکیشن سائٹ پہ جائیں میت کے چیوٹر آپ بن جائیں سائنس کے چیوٹر آپ بن جائیں کسی طریقے سے بھی آپ اپنے سکیل نولیج کو بیچے اگنس منی رائی جی نو اگین اس میں کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں اس میں کوئی آپ کوئی کوئی آپ سے یہ پوچھتا کہ آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی آپ ایکس سبجیک کیوں کیونکہ دیکھیں کتے بلیاں یا لوگوں کے جو پیٹس ہوتے لوگ ان کے پر پیسہ کرتے کینیڈا میں اس دونوں کی بات کر رہی جو اور اس میں آپ بہت سارے بزنیس کر سکتے آپ ای کومیر سور بنا سکتے ہیں پیٹس سیٹنگ ووکنگ بزنیس کر سکتے جس جس کینیل سروسز بھی ہوتا ہے لیٹس کہ آپ نے بھری لینڈ لیڈی لوگ اپنے کتوں بلیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں جب ووکیشن پر جا رہے ہیں ایک مہینہ وہ آپ کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں پھر جب ووکیشن چاہ جاتے ہیں تو آپ سے لے کے جاتے ہیں ہر دن آپ 30 دول 40 دول 50 دول easily charge کر سکتے تو imagine کریں اگر آپ 20 کتے ہر روز آتے ہیں اور 50 ڈالر پر client charge کر رہے ہیں یہ ایک اچھا بزنس ہے آپ شیئر کے کونے پر ایک بڑا سا lot لینے 5 اکر 2 اکر کا بزنس کھوڑ سکتے ہے رائٹ اب وہ ہی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا مہنگا پڑے گا وہ پانچ ہزار سے کم تو نہیں پڑے گا یہ کام آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور سلولی سلولی اس کو بڑھا کر اس لیول تک جائیں تاکہ آپ باہر کے لوگ اور کر سکیں اس کے اوپر رائٹ اس کے بعد جو آجاتا ہے بزنس سی یہ بھی میں سمجھ تا ہوں کہ بہت اچھا بزنس ہے بہت اپرچنیٹی ہے کینیڈا میں گرو کرنے کی رائٹ اور ہم نے اکثر کلائنٹ کو ہیلپ کی اس بزنس کے رائن وہ ہے ہوم کلیننگ کا بزنس آپ کلیننگ کپنی کھولیں یہاں پہ لوگ ماسی فل ٹائم کوئی ہائر نہیں کرتا but کلیننگ جو بزی فیمیلیز ہوتی ہیں بزی لوگ ہوتے ہیں وہ کلیننگ کرواتے ہیں کنسسٹنٹلی یہ ان کے لئے بھی اچھا ہے جن کو فلیکس بلیٹی چاہیے اگزامپل ہیں ایزی تو سٹارٹ بزنس ہیں دو تین چار اور اس میں ایک اور چیز مجھے بہت اچھی لگتی کہ ریپیٹ بزنس آپ کو ملتا ہے اگر اچھی جگہ کچھا کام کرتے ہیں کلائنٹ بول دیتا ہے بھائی مہینے میں ایک کانٹریک ملنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہتر یہ کہ ہوم کلیرنگ سے شروع کریں اور پھر کمرشل سائٹ پہ موو آن کریں اس کے بعد جو بزنس ہے میں ایک سر بات کر چکا ہوں پر مجھے بہت پسند ہے اور وہ ہے موبائل فون ریپیرنگ کا بزنس دیکھیں ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے جب سکرین ٹوڑی آتی ہے موبائل فون کام نہیں کر رہا بہت سارے کوئی آپ کو چیلنج آرہ ہے فون کی سرویس اب سمپل چیز یہ کہ اگر آپ ہر روز بھی ایک سکرین ریپیر کریں تو آپ سو ڈالر سے دو سو ڈالر تو ایزی بنا سکرین رہی جی سو یہ ایک اچھی اپرشنٹی اور انٹیپ مارکٹ ہے سٹودنٹس کے لئے یہ پرفیکٹ ہے رہی چکے یہ اگر تھوڑے ٹیکس ہے بھی آپ کو یہ ریپیر کرنے کا شوق کہ آپ اس کام کو سمجھتے ہیں اس کام کی ٹرین بھی اتنی ہار نہیں آپ آن لائن جا کے کورس لے سکتے ہیں ان پرسن کورس بھی ہوتے ہیں بہت شہروں میں کینیڈا کے اندر سیل فون ریپیر کا بزنس بھی بہت بہت اچھا بزنس ہے جو بلکہ لو انویس شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بزنس ہے اس کام میں آپ کو تھوڑا بہت ہاتھ سے کام کرنے کا شوق ہوئی چاہی ہے اور وہ ہے گارڈننگ یا لینڈسکیپنگ کا کام اور گارڈنگ اور لینڈسکیپنگ آپ بیسیکلی کرتے ہیں سمر کے اندر اور ونٹر کے اندر آپ کرتے ہیں سنو ساتھ ہے پندرہ ہزار ڈالر کے اندر لینڈسکیپنگ کا کام شروع کرتے پر یہ آپ سمجھ مانا چاہیے گارڈنگ کی سیٹس کس طرح ہوتے ہیں پلانٹ کا طریق کار ہوتا ہے پانی وارٹر سن لائی یہ آپ کو شوق بھی ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہونا کسی کو جا کے یہ سرویس بیچ رہے ہیں تو ایس امپورٹن کہ آپ سوئی 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 گارڈنگ اور لینڈسکیپنگ آپ سمر میں کریں اور ونٹر کے اندر آپ سنو روموال کا کام کریں اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ بھی ٹیکنالوجی ریلیٹی بزنس ہے یہ کافی سیمیلر ہے موبائل فون ریپیر کر رہا ہوں بھوڑا سی ڈیفرن اینگل ہے یہ ہے کہ آپ ٹیک سپورٹ سرویس کریں ٹیک سپورٹ آپ یہ کر سکتے کہ آپ پہلے سٹارٹ کریں ریزیڈنشل یا مطلب انڈیویج کسٹمور بی ٹو سی سٹارٹ کریں اور سلولی سوالی سٹارٹ کر سکتے اپنے شیئر سے پھر اپس سلولی سلولی اس کو گرو کریں یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے جو ٹیک سی لوگ ہیں جو ٹکنالوجی کو سمجھتے ہیں شاک ہے ان کو یہ بزنس ایک ایک ایزی ٹو بزنس ہے فاسٹر بزنس ہے یہ کچھ آئیڈیاز تھے آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت کام چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں فری لینس ہو گیا فری لینس کے اندر بہت ساری چیز آئی جاتی گرافک ڈیزائن سوشل میڈیا آپ کی ٹرانس سرویس فری لینس ایک بہت بڑا امریلا ہے ویب سائی ڈیزائن ہو امیگریشن میں یا کینیڈا میں بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں لہوٹی 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 ڈاٹ کام کے اوپر اور بی ہیپی تو ہلپ یو دیکھیں بوٹم لائن اس کے محنت تو آپ نے کر لیا محنت کے بغیر یہ کوئی بزنس محنت کے بغیر نہیں چلے گا اور پہلے دو سے تین سال ٹکا کے آپ نے محنت کر لی دو سے تین سال آپ نے محنت کر لی پھر آپ نے ٹیک آف کر لیا باقی کی جرنی اور ایزی ہو جاتی ہے اور انیشلی محنت کرنی پڑتی جب تک آپ اچھا کیش بنانا شروع کریں اس بزنس کیا راؤ لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اگر آپ کو کوئی کوششن ہیں تو کومنٹ میں جا پوچھئے اور اگر آپ انٹرس رہنے کنسلٹیشن کے لیے تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیے loteek loteek.com کے اوپر and we will be happy